کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اے خدا اپنی عدالت میں مجھے زمانت رکھنا چاہیے میں رہوں یا نہ رہوں میرے جمع کشمیر کے لوگوں کو سلامت رکھنا آج اس لئے میں نے میڈیا بلایا کہ پریس کانفرنس آج ہے کہ بی ڈی سی اور پانچ اور سرپنچ ان کو کیت خانوں میں بند رکھا ہے اگر ان کو پانچ اور سرپنچ بی ڈی سی ان کو بنایا کیا ان کو گاؤں میں کام کرنا ہے یا ہوتلوں میں بند رکھنا ہے یہ شرم کی بات ہے مجھے بہت ہی افسوس ہے آج تک جو سرکار نے پانچوں اور سرپنچوں اور بی ڈی سی کے ساتھ وعدے کیا ہے وہ ساتھ وعدے آج تک جھوٹے نکلے ہیں آج ہمارے پانچ اور سرپنچ بی ڈی سی سب لوگ سفر کر رہے ہیں یہ قید خانے میں بند ہے اگر ان کو قید خانے میں بند رکھا ہے کس لئے رکھا ہے ان کو تحفظ کی ضرورت ہے ان کو تحفظ دے دو یا اپنی علاقے میں جائیں گے ان کو سکوٹی کی ضرورت ہے یا اپنے علاقے میں کام کریں گے آپ دیکھو مرکزی سرکار نے جتنی بھی وعدے کیا اس ٹائم جب الیکشن ہو گیا اس ٹائم ان کو بولا کہ گورنمنٹ نے سرکار نے کہ آپ کو ہر طرف کے تحفظ ملے گے آج تک میرے مجھے لگ رہا ہے کسی کو کوئی تحفظ نہیں مل رہا ہے پانچ اور سرپنچ بی ڈی سی میرے کھاچ آج بہت ہی سفر کر رہے ہیں مر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے میں نے بار بار مرکزی سرکار سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کیا ہے کہ ان کے لئے تحفظ دے دو ان کو پیسو دے دو کہ آئے اپنے علاقے میں جائیں گے کام کریں گے لوگوں کی مشکلات سنیں گے کیا یہ ہوتلو میں پھر کس لئے ان کو اٹھایا پانچ اور سرپنچ اور بی ڈی سی یہ اس سے پہلے بہتر گھر میں ہی ٹھیک ہے گورنمنٹ ٹیس میں مس نہیں ہے مجھے بہت ہی افسوس ہے میں پھر ایک بار روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں مرکزی سرکار سے اور لگ گورنل منوشنہ صاحب سے کہ جتنی بھی یہاں پانچ سائبان ہیں بی ڈی سی ہے یا ڈی ڈی سی ہے ان کو پھوری طور تحفظ دے دو ان کے پاس بھی بال بچے ہیں یہ بھی اپنے علاقے میں کام کریں گے یہ کتنی دیر تک ہوتل میں بند رکھیں گے کیت کھانے میں بند رکھیں گے یہ شرم کی بات ہے چاہے کانگرس ہو پی ڈی پی ہو ان سی ہو بی ڈی پی ہو ان کو سبوں کو تحفظ ملنا چاہے انہوں نے سبوں نے ہندوستان کا جھنڈا اٹھایا کیا ان کو تحفظ نہیں ملے گا ان کو ہندوستان کا انہوں نے جھنڈا اٹھایا ان کو تحفظ نہیں دیں گے یہ شرم کی بات ہے مجھے بہت ہی افسوس ہے میں مرکزی سرکار سے لاسٹ میں ایک بار رکیسٹ کرتا ہوں کہ ان کو پھوری طور تحفظ دے دو ورنہ اگر میں دیکھ لوں گا آٹھ دن کے اندر اندر اگر ان کو تحفظ مل گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں انشاءاللہ میں نے پروگرام بنایا کہ میں لاچوک پر بوکھرٹال پر بیٹھوں گا اللہ تعالیٰ کے مدد سے جتنے بھی پانچ اور سرپنچ بیڈی سی ڈیڈی سی ان کو سب کو تحفظ ملنا چاہے شفیص صاحب اس سے پہلے بھی آپ نے ایک گوہار لگائی تھی ملیا کے جانب سے آخر کار آپ کی کیوں نہیں سنتے انشاءاللہ میں نے پروگرام بنایا مجھے آج ساہے چار بجے ڈلی نکلنا ہے کہ میں کوشش کروں گا ہوم منسٹر سے ملنے کا جتنے بھی میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کے مدد سے میں اسی لئے جا رہا ہوں آج دلی میں ہوم منسٹر کے ساتھ بات کروں گا اگر ملاقات نہیں ہو پا رہا ہے میں نیم 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 دوں گا جو جتنے بھی یہاں پانچ اور سرپنچ ہے بیڈی سی ہے ڈیڈی سی ہے پورے جو وہ کشمیر کے میں جن کو تحفظ نہیں ملا ہے آج تک انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کے مدد سے میں ان کو تحفظ دلوانے کی کوشش کروں گا اور میری ساتھی ہے گولام مہدین صاحب یہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امیت ہے یہ کوئی بھی چینل والا ٹی وی والا یا کوئی بھی ہو سیولین ہو پانچ ہو سرپنچ ہو تو وہ میرا سلام ضرور قبول کرے گا نشاءاللہ خدا کی قدر ہم سب سرپنچ اور پانچ بیڈی سی ڈیڈی سی آپ سب میڈیا چینل والو کی شکر گزار دیں جو ہماری بات سنتے ہی اور سناتے بھی ہم کون یہ کونے کونے میں پہنچاتے ہی اور ہم سب لوگو اس وجہ سے آپ کی شکر گزار جو کشمیر میں میں کشمیر کی بات کروں تین چیزیں ہیں جو سستے میں پورے سستے مفت میں باقی کھانے پینے رہنے وہ سب مہنگا یہ تین چیز ہر کسی کو پتا ہے اس کو احمد دیتا ہے ہر کوئی گورنمنٹ بھی ملا بڑے بڑے امیر سب کو اس کی احمد دیتا ہے آپ یہ نہیں چاہے گے مجھے نہ کہے گے یہ تین چیز کون ہے پہلے مجھے اتنے ہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں تین چیز ہے جو تین چیز بہت سستے ہوتے زیادہ سے زیادہ انڈیا میں اور جس دردی کشنر کون سے کون سے چیز مروانا اور مارنا ایک چیز یہ ہی سستا یہ کوئی مہنگا ہی نہیں دوسرا چیز جھوٹا لادہ جو سرکار عوام کو دیا ہے تیسرا چیز میڈیا جو آگے بعد چلاتے ہیں یہ تین چیز دنیا میں صرف سستے ہیں آگے بعد جو چلاتے ہیں پتا تھا مگر ہم بھی آپ کو یاد جلائیں گے کون کون کیوں یہ تین چیز سستا کیوں ہیں جو حال حالی میں ہوا اسلام آباد میں سرپنٹ اور اس کی بیوی جو مارا گیا اور دیو سر میں اپنی پارٹی کا ورکر گولی سے مارا گیا میں ان گولیوں چلانے والے پر مضمت کرتا ہوں کیونکہ انسان مارنا انسان مارنا بڑے بات نہیں یہ سکت بات نہیں انسان مارنا مگر انسان مارنا گناہ بہت گناہ جو رسولی مارنا